بسم اللہ الرحمن الرحیم لو جی آگا فر ٹائم اٹس ہم تیار ہو گیا ہے میں بھی تیار ہو رہا ہوں تو ہم نران کے لئے نکلنے لگے ہیں اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نران جائیں کیونکہ گرمی بہت ہے ادھر اور پچھلے دنوں سے بہت زیادہ گرمی تھی لیکن جب ہم نے فیصلہ کیا تھا تو بھی بادل بھی آگا ہواین ٹھنڈی چلنے شروع ہو گئی تو یہ عید کی چھٹیاں تھیں عید کی چھٹیاں لاغ ویکنڈ جمعی ناز جمعہ اور ہفتہ گوہ شٹی ہو جاتی ہے تو اس دفعہ بھی ہم نے وہی گلتی کی جو پچھلے سال عید کے بعد کی تھی عید کے بعد پاڑی لاکھوں میں جانا خصوصا نران اور سوات یہ تو ایک مشکل کام ہے ٹریفک جیم پیک ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ٹریفک جیم پیک ہے نران میں ہم نے دیکھا کہ تمام ہوتلز بک ہو چکے ہیں پارکنگ بھی ختم کیمپنگ ایریاں میں ٹینٹنگ ایریاں میں لوگوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں تو جو خوبصورت علاقے کی خوبصورتی دیکھنی ہوتی ہے وہ اسی پریشانی میں کہ مہنگے ہوتل یا ہوتل ملنا نہیں پارکنگ لیے جگہ نہیں ہونی تو سارا مذاکر کرا ہو جاتا ہے پھر بھی آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھ ایسے خوبصورت یہ کنہار کیسے سات سات سے لکے چاہ رہا ہے اور بارش ہوئی رہی ہے پھر سلن بھی ہے گاڑی میں ہلکی ہلکی ابھی بھی پھوار پڑ رہی ہے ہر طرف ہریالی ہریالی ہے یہ دیکھیں جیئے گلیشیر آیا گلیشیر کے بیچ میں بھی کتنی ٹریفک ہے یہ دیکھیں برف کے دودے یہ برف کے نیچے سے پانی نکلتا ہوا تو ہمارا سفر لوا دوان ہے نران کی طرف تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم نران پہنچ جائیں گے اور وہاں سے ہم ایک رات قیام کر کے سیف البلوک کی طرف جائیں گے دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے ہمارے لئے کیا پریشانیاں بنتی ہیں اور ہمیں کوئی ہوتل وگرہ مل جاتا ہے اگر نہیں ملتا اگر نہیں ملا تو پھر ہم پی ٹی ڈی سی کے کیمپنگ ایریا میں جا کے کیمپ لگائیں گے اب پی ٹی ڈی سی بھی ختم ہو گیا ہے تقریبا اب بے رون کی ہے وہاں بھی یہ دیکھیں یہ خوبصورت نظاریں اوپر گوہوں میں بسے ہوئے لوگ نالا اور ان لاکھوں میں میں نے اگلی ویڈیو بائیک پہ بلوک بنانا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کا بھی پلان ہے اور آپ کو بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ کیسا خوبصورت کھائی والے قرارے سے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں بعد اظہر ایلی نران لیلی کو ہم اگر کہیں کہ چشموں کی ویلی تو یہ غلط نہ ہوگا یہاں بے شمار گلاشیر ہیں بے شمار چشمیں ہیں سر کے بھی کینی رہتی ہیں بہت خوبصورت نظارہ دیتی ہیں اس سے پہلے میں یہ ویڈیو بنا جکا تھا تو اس پر کاپی ریٹ آگیا تو میں نے ڈریٹ کر گیا اب نئی ویڈیو بنائی ہے امید ہے کہ اس پر کاپی ریٹ نہیں آئے گا آپ لوگ بھی جب ویڈیو بنا رہے ہوں تو کوئی ایسا سانگ وغیرہ نہ لگا کریں کہ جس سے کاپی ریٹ آجائے اور پرشانی ہو چلیں آئیں جی نظارے کی طرف خوبصورت نظارہ ہے اصل میں دکھا جائے تو نران سے آگے اگر آپ دیکھیں تو بڑی خوبصورت نالہ خوبصورت لاکہ وہاں راش کام ہوتا ہے تو وہاں زیادہ مزید ہے لیکن چونکہ جب سے یہ سلک گلگت روٹ شارہ کراکرم کو میچ کرتی ہے تو بابو سار پہ بھی بہت راش ہو جاتا ہے میں نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا کہ لوگ بابو سرٹاپ کو ایسے کہہ رہے جیسے کوئی چیز یہ نہیں کہ یہ ایک منزل ہے اور منزل پر پہنچنا ہمارے لئے تو نران میں اگر آپ آنسو لیک کا ذکر کریں تو وہ بھی ضروری ہے اگر آپ ہانڈری سے اوپر جائیں ایک ڈاک بنگلہ ہے اور ایک دن وہاں قیام کریں اس کے بعد ہم آنسو لیک اتر جاتے ہیں اور آنسو لیک سے پھر سیف الملوک بھی آئے جا سکتا ہے اسی طرح جل کھٹ سے آپ نالا کراس کر کے دودھی پت کو بھی جا سکتے ہیں نران میں باٹا کنڈی بھی خوبصورت مقام ہے پورٹ سکون مقام ہے اور اگر جائیں تو لالہ زار جہاں مہی میں اتنے خول کنے ہوتے ہیں جو دیکھنے سے تلق رکھتے ہیں اس طرح سیف الملوک شگران اور شران بھی بڑے خوبصورت یہ ہمارا سفر اب سیف الملوک کی طرف جاری ہے یہ سیف الملوک کے راستے میں آنے والے بہت سارے گلیشئر یہ سب سے بڑا گلیشئر ہے یہ دیکھنے جاؤ گئے موٹسیکل بھائی بھی آنا ہے اور اس پہلے بھی گزر گیا تو لوگ سیف الملوک پہ موٹسیکل پہ بھی جاتے ہیں بادل بھی ہیں کچھ سیف الملوک پہ شقیناً بہت سردی ہوگی یہ موٹسیکل پہ ہمارے آگے کہ باہی جا رہے ہیں یہ باہی کی رائیڈر تو نہیں یہ لوکل بلندے ہوں گے یہ دیکھیں یہ سیف الملوک کرنا رہا جیپیں میں بارش چونگے ہو رہے ہیں اتنا باہر راشنے ہیں لوگ اپنے جیپوں میں ہیں ایک کا دو کا جو مان چلے ہیں وہ چھتری لے کے سیف الملوک تک پہنچ رہے ہیں اپنے ممبری لا کے دیئے ہوئے سیف الملوک جو کہ بارش کا تھا پیشکوئی اور بارش ہو بھی رہی ہے تو اس لیے لیمٹیڈ لیکن پھر بھی کافی راشنے ہیں کشتی رانی بھی ہو رہی ہے دیکھیں جی آپ لوگ کشتی میں انجوائے کر رہے ہیں کل ہم انشاءاللہ رافٹنگ کریں گے تو وہ بھی ایک دل فریم منظر ہوتا ہے ناران سے اوپر جو دو تین کلومیٹر دریاء ہے وہ بھی اچھلتا کوتا دریاء ہے اس پہ بھی رافٹنگ کا مزہ دبالہ ہو جاتا ہے لیکن جان جو کھو اور باردہ دل خوف زیادہ ہی رہتا ہے لیکن انشاءاللہ اس پہ بھی بلاک بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے یہ جی سیف الملوک نیلے رنگ کا پانی چونکہ دوپ نہیں ہے بادرہ اس لیے یہ ایسا نظر آ رہا ہے ہرا سا گرین سا اور اگر آپ دوپ ہوتی تو یہ نیلے رنگ کا نظر آتا یہ بیسکلی اکس ہوتا ہے آسمان کا پہاڑیوں کا یہ دیکھیں جی گرین سیف الملوک لوگ انجواہ کر رہے ہیں یہ ہم تھوڑا سا آپ کو پھر دوبارہ دکھاتے ہیں کہ کیسا جان جوکو والا سفر ہے کتنا مشکل ہے یہ اوپر آپ کو چوٹیاں نظر آ رہے ہیں جہاں پر جمع ہوئی ہے ایک دفعہ انیس سو اٹھاسی میں ہم یہ در آئے تھے تو ایک ڈریور نے بتایا کہ یہ برف کوئی کھا لے تو اس کے ٹی بی کا مرض نہیں رہتا اس کے بعد بھی ہم بے شمار دفعے ہیں لیکن ایسی بات کسی اور نے نہیں بتائی موسم بہت سرد ہے وہاں ٹھڑنی لگی ہوئی ہے ہم سب نے جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں اور جیپ میں دبکے بیٹھے ہوئے لیکن کیمرہ من کیمرہ چلاتا رہتا ہے جو جی ہم پہنچ گئے سے فروں لوک موسیقی 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 آپ کو ہمارے ساتھ لطف حسوس ہوگا یہ ہرکی ہرکی بارش پڑھ رہی ہے موسیقی 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 موسیقی